اسلام علیکم آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پارم سٹور کے بارے میں بہت زیادہ بندوں کی ڈیفرنٹ جو کوئریز ہیں وہاں رہی ہوتی ہیں تو میں نے سوچا ایک وڈیو بنا دوں اور آپ کو ایکسپلین کر دوں چیز پوچھی ہے اس کے بارے میں میرا کیا خیال ہے تو پارم سٹور کے بارے میں میں آلڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ڈینجرس ایپ ہے اور ایون آپ کو یہ پلے سٹور پہ بھی نہیں پا جائے تھی کیونکہ پلے سٹور ہمیشہ ان ایپس کو رکھتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ سیف ہیں یوزر کے لیے اگر کوئی بھی نارمل بندہ اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ کسی وائرس یا اس کا کسی کیم کا شکار نہیں ہو سکتا تو آپ جب بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو آپ جا کے ایک دفعہ گوگل پلے سٹور پہ سرچ کریں اور جتنا آپ سکرول کر سکتے ہیں نیچے سکرول کریں کہیں پہ بھی آپ کو پارم سٹور کی ایپ نہیں ملے گی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ابھی تک انفینکس والے اس کو کیوں اپنے موبائل کے اندر جو انسٹال کر کے بھیج رہے ہیں البتہ مجھ سے جو کوئیشن پوچھا گیا اس کے بارے میں چلتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو پارم سٹور ہے وہ کانسٹنٹی بیک گرونڈ میں چلتا رہتا ہے اور آپ کی جو انٹرنیٹ یوزے جو وہ بھی کھاتا رہتا ہے اور ڈیفرنٹ قسم کی ایپس آپ کی مرضی مطابق نہیں ہوتی ان کو بھی آپ کے موبائل میں انسٹال کرتا رہتا ہے ان میں سے ایک ایپ ہوتی ہے شیئر اٹ تو میں نے ریسنٹلی نوٹس کیا ہے کہ میں نے جب فون اپنا ریسیٹ کیا اور ساری اس کی سیٹنگ جو ہے وہ پرانی پ ہو گیا اور وہ آٹومیٹکلی ایپس کو انسٹال کرنا شروع کر دیا اس نے جیسے ایک شیئر کی ایپس نے آٹومیٹکلی انسٹال کر لی اس کے علاوہ شیئر اٹ کی ایپ جو آٹومیٹکلی انسٹال کرتی اور شیئر اٹ کی ایپ آٹومیٹکلی انسٹال ہو کے اوپن بھی ہو گئی تو یہ ایک بہت زیادہ الارمنگ سیچویشن ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر مطابق بھی ہے وہ ایپس آپ اپنے آپ جو ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں انسٹال ہو رہی ہیں اور ایون اوپن بھی ہو رہ ک arma جاتے رہے ہیں تو اس سب سے سب سے بہتر حل היא ہے کہ آپ کی ایپ inسٹال ہوئی ہے چاہے وہ اور ایک کوئی انسٹال کر دیں جو سب سے ضروری بات ہے کو یہ ہے کہ آپ پام سٹور کو انسٹال کریں جتنا جلدی ہو سکتا ہے کیوں کہ اگل آپ نے کوئی اپ استال کرنی ہے اگر آپ اسٹال کرنا چاہتے ہیں دو آپ کو نل جائے گی آپ کو دوسرا سٹور انسٹال کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اگر آپ کے فون میں بام سٹور ہے تو آپ اس کو اننسٹال کر لیں اور اننسٹال میں آپ کو ایک اور پرابلم پیش آنی ہے کہ اننسٹال ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ ایک سسٹم ایپ ہے تو آپ اگر اننسٹال کنا جاتے ہیں تو میں نے اس کے بارے میں پورا ٹوٹوریل بنایا ہے اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا کارڈ میں بھی لنک ڈال دوں میں وہاں سے آپ آسانی کے ساتھ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو اننسٹال کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد یہ بیک گراؤنڈ میں نہیں چلے گا اور اس کی مدد سے اور کوئی ایپ سے وہ بھی ڈاؤنلوڈ نہیں ہو پائیں گی تو اس طریقے سے آپ پام سٹور سے بچ سکتے ہیں اور جو بھی شیئر ایٹی ایس قسم کی ایپ سے وہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس سے آپ توجھ سکتے ہیں مجید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں مزید ایتی ویڈیو اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا رکھا لے کہ مجھے دعا میاں رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ ملتے ہیں